موسیقی چاہے وہ مولویوں کا ڈر ہو اس نے اپنی زندگی اپنے حصولوں کے تحت گزاری اور یہ ثابت کیا کہ ایک عورت کے لئے پاکستان میں اپنے مرضی سے زندگی گزارنا اپنی مرضی سے اپنی رائے قائم کرنا اپنی مرضی سے شادی کرنا اپنی مرضی سے جو ہے وہ تھیٹر کو پوری دنیا میں پورے گاؤں میں لے کے جانا تو یہ مثال ہے ہمارے خواتین کے لئے کہ وہ چاہیں اگر کمیٹمنٹ ہے ان میں ایک جنون ہے تو وہ سب مدیہ بن سکتی وات کم میں بالکل سکتی پھر اب بطور ایک خاتون کے اور آپ آپ کو دیکھ کے بہت لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیں بھی ایسا کرنا ہے اس طرح کا کام کرنا ہے میں مدیہ گوھر کیا اگر ہم بات کریں وہ جو ایک پیشن ہے اور پھر خاتون یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں آپ کا ایک خواب ہوتا ہے آپ اس کو لیو کرتے ہیں کیا اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی جیسے ہمیں سب کہہ رہے ہیں شاید وہ لیکن جب گزرنا ہے اس میں سے تو پھر ہر نتیجے کیلئے تو تیار رہنا ہوتا ہے پھر ہوں میں ہے کہ یہ بہت لگتے ہیں آپ کو بہت بہتر ہونے پڑتا ہے آپ اپنے اندر بہت بلیف ہونی چاہیے آپ کو کہ اپنا یقین ہوں کہ I am able to do all of these things تو وہ والا confidence کافی ہتھک آپ کو اپنے گھر سے بھی ملتا ہے اور شیر میں شیرت ورکی کہ ان کو شیر میں بہتر کے بہترین تکہ کیا ان کو بڑا انکاریج کیا ہر چیز کے اندر ان شیر میں در اللہ شیرت اس ليسے کیا کیا اور اس سے بہت سیسا ہونے کے بعد اور اس کے ساتھ سے ہا وہ سکتا ہے وہ وہ ایک لما بھی اپنی زندگی کا زیادہ کیا نہیں کیا تو وہ لگتا کہ ان اس سے اقتراف معقد کیا ہے بہت ساری لقشریز اور پر جائیں بہت ساری جی جیزوں کو اگلے تیر درماغت کیا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد مشکلت و بہت ساری بھی ساری جائیں بہت ساری خوبصورت و بہت ساری بھی ریلیس کا وطور زیادہ کیا and she never lost sight of it کہ یہ میرا گول ہے اور میں اسی کے ساتھ لکھی میوں and then she took everyone with her کہ she had ساتھ وہ لے کے جو چلنا ان کے دو بیٹے تھے ان کے and they have the same strong mindedness دونوں طرف ان کے اندر آئی ہے and I think کہ یہ بھی اسی طرح انتو بیری گول oriented boy لگ رہا ہے نرماند بجو ابھی celebrate کرنے کی باتشاہ سب کر رہے تھے ان کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ مطب as a son میں نے پوچھا کہ جو بہت آپ کو inspire کی ہے جسیزنے وہ کیا ہے جو آپ کی زندگی میں شامل ہے آپ کرنا چاہیں گے آگے well ایک تو یہ تھا کہ بڑی مطلب to the point ہوتی تھی and بڑی صاف ان کی ایک پرسنالٹی تھی کہ کوئی دل میں وہ بات نہیں رکھتی تھی and جو دل میں ہوتا تھا وہ اچھا برا وہ اگلے کو بول دیتی تھی and بالکل ایک پیور جس طرح ایک سول ہوتا ہے جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ آپ جب ایک cause کے لیے آپ leave کرتے اور especially عورتوں کے لیے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جو میری class fellows رہ چکی ہیں دوست ہیں female تو جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کے جو issues ہوتے ہیں کہ روز مرا کی تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ آج کل ایک بڑا رجوان جو عام آج کل کے modern so called feminists ہیں یا ان کے جو وہ issues میں سمجھ نہیں آتے کیونکہ میں نے جس طرح دیکھا ہے تو میرے نزدیک تو کیونکہ آپ جو پہلی عورت آپ دیکھتے وہ آپ کی امائی ہوتی ہے تو میں نے جو پہلی عورت دیکھی تھی وہ تو actually already very strong تھی تو وہ تو ہمیں مجھے اور ابو کو ہمیں مسئلہ ہوتا تھا کہ اچھا نہیں تو بڑے بڑے انٹرسٹنگ کارٹون دیکھ رہا ہوں ساتھ امی بیٹھی میں صوفے پہ وہ اخبار پڑھنی ہیں مجھے ایک بار ان کو کال آئی ان کے موبائل پہ کوئی آدھا منٹ سنا اس کے بعد top of our voice اگلے پہ بولنے لگیں کہ کون ہے آپ کسی unknown organization سے ان کو کسی بندے سے جی وہ کال آئی ان نے کہا کہ تم ہو کے در بتاؤ کیا ایڈریس ہے تمہارا نام کی ابھی آتی ہوں میں آتی ہوں میں آتی ہوں میں آتی ہوں وہ جو تریکٹ کر رہا تھا اس کو ہوگی رہی میں نے تو دیکھا عورتوں کو اس طرح کی issues کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے تو عورتوں کو دیکھا اپنی امی کو دیکھا ہے ان issues کا سامنا کرنا کہ ہمارے offices میں ایک زمانے میں جب پاکستان میں زیادہ آلات خراب تھے تو ہمارے کبھی کے بار تو office میں ہمارے callیں آ رہی ہوتی تھیں کہ آپ نے اگر یہ performance کی تو ہم blast کر دیں گے جی آل کے بار تو امی سے کہتے تھے office والے کہ یہ ہمیں call آئے کہ وہ blast ہو جائے گا آل کے بار کیا کریں تو میں نے کہا کسی بات سے performance نہیں ہوگی چلو ہمیں دیکھا کریں گے کچھ دو دن گارڈ پڑھا دیں گے بل خیر ہے تو یہ strength ہے جو میں نے دیکھی ہے عورتوں کی اور عورت کی جو ایک strength ہو سکتی ہے اس لحاظ سے that's the biggest inspiration اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کیونکہ جمال شاہ سامنے بیٹھے ہیں PNCA پاکستان National Council Awards کے تو اس بات پہ آپ اجوکا کو بین دوبارہ نہ کر دیں کہ وہ ایک ہمارا play ہے برکہ وگینزا تو تھوڑا سا ذرا bold play ہے سب characters نے برکے پہنے ہوئے اس میں لیکن برکے پہ کوئی comment نہیں ہے صرف برد عورت سب برکے پہن کے acting کر رہے ہیں اسی میں ہمارا visually ایک message چلا جاتا ہے تو این وقت پہ دو دن پہلے وہاں performance ہونی تھی دو دن پہلے کہیں سمیار احیل قاضی جماعت اسلامی کی انہوں نے prime minister کو لکھا اور انہوں نے prime minister نے آگے کہہ دیا کہ جی یہ بین کر دو انہوں نے یہ people's party کے حکومت بائی دو تو وہ بین ہو گیا جی دو دن پہلے اب ہم بڑے پریشان اور جو ہمارے organizer سے وہ بھی بڑے embarrassed تو اس نے مدیہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دوسرا play کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوسرا play کر لے وہ ایک اور play کی ہم نے ریئرسل شروع این وقت پہ جب audience آکے بیٹھ گئے میڈیا بھی بیٹھ گیا تو مدیہہ نے ناؤس کیا کہ اب ہم پیش کرتے ہیں برکہ وغیتہ تو وہ پورا play کیا اور اس کا بعد میں بڑی controversy اور وہ بات کی بات ہے کہ اس کی کیا پھر وہ senate تک بات گئی لیکن یہ ہے کہ وہ اڑ جاتی تھی تو پھر اس کو ہٹانا مشکل ہوتا مشکل ہوتا میرے خیال she was not scared of anything تو میں یہاں کبھی کسی چیز یہ ہوتا یہی ہے کہ آپ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ہی ہے آپ آن لائن ایکٹوزم چل رہا ہوتا ہے اور آج کل ایکٹوزم کا مطلب ہے آپ نے فیس بوک پر گروپ بنا دیا تو آپ فیمنیس بن گئے یا وومن رائیٹس پہ آپ کھڑے ہوگے جی کومنٹ کر دیا کچھ جب آپ ایک cause میں واقعی میں ایک اصل میں believe کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی بندہ آپ ایک cause میں believe کرتے ہیں whole heart release صحیح نیت سے تو پھر تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کیسے روکے گا یا آپ چلے جائیں گے دنیا سے آپ cause پورا وہ کریں گے ایک چیز میں believe آپ کریں گے میں تو ایک توڑی ہے میں بیماری ایک secondary issue تھا مثلا انڈیا میں ہمارا peace festival تھا ہمسایہ theater festival تو وہ انہوں نے ایسے arrange کیا کہ festival پورا ہوا اگست میں اور جس دن festival ختم ہوا جوائر لال یونیورسٹی میں سیمینار تھا وہ سیمینار ہوا اس کے بعد اس نے ڈسکلوز کیا لوگوں کو کہ میری کل سرجری ہے اور وہ جا کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی تو یعنی انہوں نے اپنی سرجری جو ہے وہ اپنے فیسٹیول کے ساتھ یعنی فیسٹیول was the priority اور فیسٹیول was for peace ایس سکسیس فیسٹیول تو اس کے بعد آخری دنوں میں بھی یعنی اس کی ہمیشہ priority اس کا کام اور اس کا passion ہوتا تھا تو literally from our deathbed she would direct plays اور آخری play جو ہمارا ایک play تھا چاک چکر وہ آخری آپ سمجھ لیں کہ 20 اپریل کو وہ پرفارم ہوا پی این سی ای میں سامہ بات اس کو آپ 17 18 تاریخ تک وہ وہاں سے سن کے یا بیلکنی سے نیچے دیکھ کے وہ ڈیریکٹ کرتی نہیں اور پھر جب اٹھا نہیں جاتا تھا سن کے وہ کہتی تھی فلان ٹھیک نہیں ہے یہ کون ہے یہ کوئی نیا ایکٹر ہے total commitment تو آپ literally ان کا last performance 20 اپریل کو یا 25 سپریل دیجئے ہو پیچھے بھائی بیٹا آپ ٹھیٹر سے ہیں خود کرتے ہیں میں نے کہ مایکروفون کے بغیر بہت لوگ ہے میرا نام تاشفین مجید جوزف ہے اور میڈم مدیہا گوھر سے میرا تعلق کس طرح ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے جس جگہ میں بول رہا ہوں لائل رساق محمد کی برسی ہوا کرتی تھی وہاں پہ زمین پہ پرالی پہ بیٹھ کے ہم نے جوکہ تھیٹر نے مسلی کو وہاں پہ کھیلا اور تب سے ان سے تعلق بنا پھر نیشنل کولیج آٹس لاہور میں منٹو کا ست سالہ تقریبات تھی تو اس میں مجھے ان کے جو مطلب لیٹریچر سے ان کی جو کمیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ یہ بہت دیر ہو بہت ہو گیا کہ منٹو آلی شلوار اور یہ وہ اصل میں منٹو کو اگر اپنے تلاش نہ ہے اور اس کو ٹربیوٹ دینا ہے تو وہ انکل سام کے نام خط ہے اس کے پولیٹیکل جو سیناریو میں لکھے ہوئے جیسے دیکھ کبیرہ رویا تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا تو پھر دیکھ کبیرہ رویا یہ ان کے جو ساتھی ہیں بلکہ افصل ساہر تو انہیں بڑے تو بڑا چنگا تو کیتا ہے اے اے نہیں اے وہ اصل منٹو تو وہ اصل میں یہی چیزیں دیکھنا چاہتی تھی اور میں ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کیونکہ ان کا راستہ ہمارا راستہ میں اپنی پینٹنگز لاہور میں لے کے گیا اور میں اب بھی کہوں گا کیونکہ جد و جہد کا سرخ سلام اسلام ملید سر ایک سوال میرا اچھا ایک منٹ میں یہ بتا دوں کہ یہاں کہ بتاریت ہے مدیہ کا تو توبہ ٹیک سنگ میں اس کے پلے کی پرفارمس کے بعد شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ مرتے مرتے بچی تھی لکی روڈ ایک ڈاکٹر موجود تھا اس نے انجیکشن دے دیا تو وہ ہر قسم کا رسک لینے کے لیے تیار تھی اپنے کام کے سلسلے میں اسلام علیکم سر میرا سوال یہ کہ ماشاءاللہ کام آپ کا دنیا ملتی ہے پاکستان جسر ٹاپ رینکنگ میں ذہنی نفسیات کی مراز ہیں کیڈنی کے ہیں شگر کے ہیں اس پر پاکستان ٹاپ ٹین میں چلا گیا تو اگر کچھ آپ لکھیں کچھ پرفارم کریں تو بڑی خدمت ہوگی پاکستان کے لئے صحیح کھانا پینا ٹھیک کریں گے اپنا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کلی مارا ہے جلی کتھے جاوے اسی قسم کے ایشیوز کے بارے میں ہے پھر منٹو کے بھی جو ہم نے ڈرامے کی ہیں اس میں ایشیوز کو ایڈریس کی ہے لیکن ظاہر ہے ایشیوز کی تو کمی نہیں ہے تھیٹر گروپس کی کمی ہے آخری بات کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں مطرمہ مدیعہ گوھر جو آخری دنوں میں جو خاص طور پہ ایک چیز جو ریلی پین کرتی تھی ان کو وہ تھی یہ جو ریلیجیس ڈسکرمنیشن آسیہ مسیح کی کیس کے بارے میں وہ لٹریلی مطلب ہے ان کی آنکھوں میں آسو آجاتے تھی پھر یہ سلمان تاثیر کی جو اسیسینیشن تھی اس کے پیچھے بھی یہی کیس تھا تو یہ مجھے یاد کہ سکوئر کے اوپر میں اتفاق سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ شمیں لوگ جلا رہے ہیں اور کچھ مولویوں نے یا ریلیجیس ایکسٹریمیس نے وہاں پر دھاوا بولا ہو ہے اور بینر شینل اور پلے کارٹ اکھاڑ رہے ہیں تو سدنلی میں نے دیکھا تو مدیہہ وہاں کھڑی ہے اور دس کیمرے کھڑے ہیں اور وہ ان کی ایسی تیسی پھیر رہی ہے ان کو سنا رہی ہے پوری طرح سے تو یہ جو ہے نا ایک ایسا سماج جس میں تمام مذہبی اقلیتیں مرابر ہوں اور پھر قواتین مردوں اور عورتوں کے جو درمیان تفاوت ہے جو ایک دسکرمنیشن ہے میں سمجھ جو اجوکا کا موٹو بھی یہی بنایا تھا کہ ایک سوشلی جسٹ سیکلر پاکستان 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 پیسفل سیکلر اور جسٹ پاکستان نیرہ آپ کو چیئے کرنا چاہیں گے اس میں کچھ کرنا چاہیں گے ان کا نظریہ یا وزن تو ہم سب کو معلوم تھا جسے نیرون نے کہا تھا کہ اپنی کوئی بھی چیز اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی جو وہ سوچتی تھی اور جو وہ فیل کرتی تھی وہ کہہ دیتی تھی سوچالی جس سیکللر پاکستان دیکھنا چاہتی تھی اور سوچتی نیرون سوچتی نیرون سوچتی نیرون آگے کیا پلانز ہیں جو کیا مہم نے سوچا تھا کیا آپ لوگ نے آگے کرنا ہے جائد سب کیا سوچ رہے ہیں what 's in the box in future آگے آپ لوگ فالو کرتے رہے ہیں ہمیں آن لائن فالو کرتے رہے ہیں ہماری پرفارمنس میں آتے رہے ہیں ہمارے ویریس انڈیورز میں تو آگے کافی زیادہ پلانز ہیں کچھ جو پرانی ڈریکشن تھی اسی کو کنٹینیو کرتے وے کچھ اس کو نیر راستے بھی لگانے پہ تو دونوں ڈریکشن کو ایک ساتھ ہم لکھ جائیں گے لیکن ریس رش رش گو اچھا جی جو حاضین یا بیٹھے ان سے اگر میں پوچھوں کہ نسط فتیل خان آڈیٹوریم میں اجوکہ کا پلے کتنی جلدی دیکھنا چاہیں گے آپ تو کیا کہیں گے آپ سب لوگ میں ایک بات ضرور شکریہ ادا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے ایمانداری پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا محنت پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا کمیٹمنٹ پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ندی دیکھ دو کنارے مل نہ سکیں ساتھ چل تو سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب بھی دیکھا وہ زیل وہ پیشن اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سب میرے دوست اور سب احباب ہیں جنہوں نے شاید اس سیشن کے اختتام پہ کھڑے ہو کر ایک راؤنڈ اف اپلاوز موتر محمد یا گوھر کے لئے زور نا لیکن جو progress ہے شور بہت ہے اس auditorium میں تو اگر سب خاموش ہو جائیں تو ہماری گفتگو آپ کو بھی آواز آئے گی اور ہم بھی سوچ پائیں گے thank you so the distance from the power and that dynamics has helped open up a creative space it has کیونکہ شروع میں جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو ہوتا یہ ہی ہے کہ جو طاقتور طبقے کی یا عمراء و اشرافیہ کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان استعمال ہوتی ہے عام لوگوں کو طاقت اور ان کی زندگیوں سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں سے الگ رکھنے کے لئے تو یہی انگریزی کا استعمال آج تک ہے لیکن ہوتا یہ کہ عوام یا جو اکثریت ہے وہ ان ٹولز کو ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو برتنا شروع کر دیتی ہے تو اب میرا خیال ہے کہ انگریزی پاکستان میں جو بہت سی زبان بولی جاتی ہیں ان میں سے ایک زبان ہے بالکل ایک موجود توانہ اس کی یعنی اس کی جو حیثیت ہے وہ پاور کے علاوہ بھی جو آپ کا فکری مقالمہ ہے انٹیلیکچول ڈسکوس جیسے آپ کہتے ہیں وہ اب موجود ہے اور موجود رہے گی اور اس میں ایک بڑا جو اس کی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری اپنی زبانوں میں بنیادی علوم میں کسی قسم کی جو جس طرح کی تحقیق ہونی چاہیے یا نئے خیالات یا نئے نظریات سامنے آنے چاہیے تمام علوم میں وہ اس طرح سے نہیں آرہے تو ہماری اس کی لئے ساری جو انحصار ہے وہ دیگر زبانوں پر ہے یعنی غیر ملکی زبانوں پر ہے بالخصوص انگریزی پر ہے تو وہ ایک ہمارا اس کے ساتھ تعلق محض پاور کا نہیں ہے بلکہ دنیا کے دیگر جو شعبے دیگر علوم اور دیگر تہذیبوں کے ساتھ جو ہماری مقالمے کی زبان ہے وہ بھی انگریزی ہے اور ایسی ایسی بات ہے دنیا بدل گئی ہے ہمارے تعلقات فرق ہو چکے ہیں اور انٹریکشن ہیں انٹریکشن انٹرمیٹ اور ایسی مچ مر گلوبل انٹرس ہے انگریزی کی لکھائی میں بہت سارے سٹوڈنس ہیں جو انگریزی رائٹرز کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے we're developing a new consciousness i think and a different voice a south asian voice i think it is a different voice but consciousness میرا نہیں خیال کے کوئی مختلف ہے چونکہ اگر انگریزی زبان میں آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کا تعلق یہ ہی اسی زمین سے اسی دھرتی سے اسی پہ رہنے والوں سے اسی کے نباتات سے اسی کے ہیوانات سے ہے تو consciousness تو آپ کی وہی ہوگی یعنی یا آپ عوام دوست آسانی کے لئے کہہ لیں یا آپ بلکل ایک abstraction آپ کے ہاں ہے اگر بلکل آپ abstract لکھنے والے ہیں آپ کی جو aesthetics ہے جو جمالیات ہے وہ اگر rooted ہے تو consciousness کا محض زبان سے تعلق نہیں ہے لیکن there is a new voice and there is a new treatment آپ کی بات قطع کلام آپ کا کرتے ہوئے if you look at the kind of fiction or poetry that gets popular in پاکستان دو تین مثالے لے لیں دانیال مہین الدین کی کہانیاں ہیں یا حنیف کا a case of exploding mangos ہے وہ popular پاکستان میں اس لئے ہوئے ان کی سطح جو بھی ہے ہم اس سے بحث نہیں کر رہے وہ popular اس لئے ہوئے کہ وہ ہم سے متعلق ہیں تو اس لئے consciousness کا تو معاملہ نہیں ہے دوسرا جو representative حیثیت ہے پاکستان میں وہ انگریزی کی نہیں ہے یہ انگریزی one of the many languages ہے جو آپ کا جینیس ریلائز ہوتا ہے وہ آپ کے اپنی زبانوں میں جو کے پرانی زبانے ہیں یعنی جو انڈیجنیس لینگوژیز ہیں بشمول اردو ان میں ہوتا ہے بشمول انگریزی انگریزی مجھے انگریزی انگریزی ریٹی نہیں انگریزی لیکن انگریزی انگریزی لکھنا چاہتے ہیں اور جو لکھتے ہیں is there do you think that's representative of making a choice to be accessible to international audiences for example کہ آپ سوچ کی انگریزی میں زیادہ لکھیں بجائے کہ اب اردو میں کسی اور زبان میں لکھ ہیں میری نسل تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ایک conscious decision لے سکتے تھے کہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہمیں سے سب کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارے بھی ساتھی جو ہیں وہ بہت سارے صرف انگریزی جانتے کوئی زبان نہیں جانتے اور انگریزی بھی نہیں جانتے لیکن اب ایک پوری نسل نے تیار کر دی ہے پاکستان کی وہ کوئی پانچ فیصد آوادی ہوگی شاید بڑھ کے دس فیصد ہو جائے جو جس کو آپ کہتے ہیں جو ایفلوئنٹ اربن ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس اور اس کا سپل اوور دیگر شہروں اور علاقوں میں تو ان کی پہلی زبان ہی انگریزی ہے دیکھیں مادری زبان ایک الگ چیز ہے پہلی زبان ایک الگ چیز ہے تو صرف آپ سینسس کے فارم میں لکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اب کیونکہ 22 کروڑ کا ملک ہے تو اس میں اگر دس فیصد لوگ آج یہ چوئس تھی کہ وہ کسی اور زبان میں لکھے ہیں تو سیکھ کے تو لکھ سکتے ہیں لیکن ان کی فرس لینگویج انگریزی ہی ہے یہ میرا خیال ہے اس میں دونوں طرف سے تعصب نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ پاکستان کی واحد ریپریزنٹیٹیو زبان آئندہ پچاس سال میں بھی نہیں بنے گی چونکہ یہاں پورا تہذیب کا سینکڑوں برس کی تاریخ ہے جو زبانے ہماری مادری زبانے یا دیگر زبانے جو ہم بولتے ہیں ان کو تو سو برس کا لٹیچر ریپلیس نہیں کر سکتا جیسے میں نے پہلے ارس کیا انگریزی کی کریٹیو رائٹنگ کی تاریخ اس کے لیگلیز اور افیشلیز کے سو برس بات کی ہے جس کا مطلب ہے سو سال تو ملک راج آنند ہوں یا احمد علی ہوں یا جو جو یعنی پائینیرنگ فکشن رائٹرز ہیں تو یہ تو بیسویں صدی کے اوائل کے لوگ ہیں تو کیسے پھر ریپلیس ہوگا تو میرا خیال ہے اب یہ چوائس لینگویج جو ہے نا آرٹ میں ویسے بھی انسیڈنٹل ہوتی ہے مجھ سے اختلاف کریں گے بہت سے میرے استاد اور بزرگ موجود ہیں لیکن جو فن ہے فن میں زبان میری ذاتی نا چیز رائے یہ ہے کہ لینگویج اس انسیڈنٹل اگر جو آپ نے پہلے کانچسنس کی بات کی یا آرٹ کی جو جو اس کی ایسٹھیٹک ویلیو ہے اس کی بات کی تو اس میں اگر آپ انگریزی میں لکھنا چاہتے اور یا آپ اردو میں لکھنا چاہتی ہیں یا آپ سرائیکی میں لکھنا چاہتی ہیں پنجابی میں سندھی میں تو یہ آپ کی چوئس ہے اس فن پارے کا جو اس کی حیثیت کا ہوگا تو لوگ لکھتے بہت اچھی بات ہے ساری زبان میں جس زبان میں وہ چاہیں لکھیں لیکن انگریزی میں جو لکھنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا ہمارا صرف ان سے جو ایک ان سے گزارش یہ ہے یا پڑھنے والوں سے کہ وہ اپنی زبانوں کی کسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک اگر کسیر لسانی معاشرہ ہے ملٹی لنگول ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ یونیٹری آپ سیشن ہیں ہمارے چونکہ انگریزی میں سیشن ہے اس لیے انگریزی کی الفاظ انگریزی کی رائٹنگ سے متعلق ہے تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ہمیں وہ یعنی ایک شوق ہے ہر چیز یعنی ایک رنگہ رنگی کے اور تنبو کے کا جو ہم نہیں کرنا چاہتے اس کو سیلیبریٹ اور اس کی جگہ ایک یونیٹری آپسیشن میں اسے کہتا ہمارے ہیں تو اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس کوئی ایک زبان سارے مسائل کا حل ہے اور تمام دلدر دور کر دے گی ساری تکلیفیں آپ کی تو ایسا نہیں ہے ہر زبان اور اس کو جتنی ہماری یہاں کی زبانیں ہیں اور اردو کا جو پورا سرمایہ ہے تو وہ ریپلیس نہیں ہو جائے گا انگریزی سے نہ اسے ہونا چاہیے لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے when I talk to students for example کہ there's an idea کہ انگریزی میں لکھتے ہیں وہ representative نہیں ہیں اور the whole fact of writing or the choice or the whatever kind of choice aesthetic choice of choosing to write in english suddenly means کہ آپ کو اپنے کلچھر سے کوئی آپ دور ہو گیا ہیں but that's not the case if we go back to the poets for example جو ہماری first wave ہے Taufik Rafat for example جو اتنے evocative ہیں جو landscape جو اپنی بلکل اپنی مٹی کی خوشبو آتی ان کے کام کے اندر یہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کیا ایکچولی دو stream ہیں اگر اس کو crudely put ویسے تو بہت سارے stream ہیں لیکن دو stream ہیں ایک شاعری ایسی ہے جو صرف یہ رہ کے اور آپ کو پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاعری جو ہے یہ لاہور میں بیٹھ کے یا کراچی میں ماکی قریش جیسے لکھتی تھیں یا توفیق رفت نے تو پورا ایک نیا سکول یعنی پوری راہ کھول دی پائینیرنگ شاعر ہیں ہمارے تو پتہ چلتا ہے یہ پاکستان میں لکھی گئی ہے یا برے سغیر میں لکھی گئی ہے نسم ایسے کیل تھے جیسے بومبے میں تو یہ اس طرح لیکن ایک اور بھی ہمارے ہاں شاعروں کی 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 ہے جو آپ کو کلام پڑھ کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کراچی یا فیصل آباد میں لکھا گیا ہے یا یہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں شاعر تو یہ شعور اور یہاں کا جو طرز احساس ہے اس سے جڑا ہوا ہوگا اس لئے توفیق رفت اتنے آج بھی جو انگریزی پڑھنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاپیلر شاعر ہیں چونکہ اور پائینیرنگ شاعر ہیں چونکہ انہوں نے ہماری کہانی انگریزی میں بیان کی ہے بات یہ کہ آپ کا عدیب شاعر جو بھی ہے وہ ایک رونکلر بھی ہوتا ہے نا لیکن وہ ایک سفرنگ کو بھی بیان کرتا ہے ایک دکھ کو بیان کرتا ہے اس جگہ کے جہاں وہ رہتا ہے اور وہ اردگرد کی زندگی کو ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے stream of writing in fiction اور prose is more popular and will remain more popular quality ایک الگ question ہے وہ ایک الیادہ سوال ہاں of course I think اس وقت we shouldn't talk about quality as such ابھی بہت ہمارا نیسل ہے سین it's very new ابھی بھی develop رہا ہے بر اتنی جو بات کی ہے بات بات ہمارے لئے ہمارے جو نوجوان ہیں جو creative لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ہماری identity ہے بہت ایک ڈیورس اب ہو چکی ہے ہمارے پاکستانی اس پیپل ہمارے global citizens ہم relate کرتے ہیں اتتی ڈیورن چیزوں کے ساتھ جو شاید ہم سے پہلے جنریشن نہیں کرتے تھے بہت چیزوں میں بہت نئی باتیں ہیں جن کو ہم نے ابھی اسیمیلیٹ کرنا ہے and as creative people and I'm sure آپ سب اسی لئے یہ موجود ہیں because we are all trying to find new languages and new ways to understand this very new experience of being present in this particular time لیکن دونوں دو باتیں ہیں ایک طرف تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ there's an attempt to engage and reach out and but there's and maybe that's why the interest in English creative writing a bird a bird because وہ بھی ایک طریقہ ہے to connect with more people globally دیکھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو اگر غلام نہ رہ ہوتے تو ہم ترجمہ کی بنیاد پہ کرتے کیونکہ دیکھیں نا تو وہ تو وجہ الگ ہے کہ انگریزی میں میز اس لئے لکھنا شروع کر دیں کہ زیادہ ہماری آرڈینس ہو جائے گی اور براہ راست ہم ان سے کلام کرنے لگیں گے تو یہ تو میرا خیال ہے عدب کی یا فن کی بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ جو لوگ انگریزی میں لکھتے ہیں وہ اگر انگریزی میں ان کو اس وقت وہ جو آمد ہے وہ ہے ہی انگریزی میں تو تو بات سمجھ میں آتی ہے چونکہ دیکھیں پاکستان کے انگریزی کے رائٹرز میں سے معذرت کے ساتھ اور میں چونکہ لکھتا ہوں تو اس لئے جسارت کر سکتا ہوں کہنے کہ کسی کوئی نہیں جانتا دنیا میں اس سطح پہ جس سطح پر البینین زبان میں لکھنے والے اسماعیل کا دارے کو لوگ جانتے ہیں تو بات تو یہ ہے کہ آپ کے فن کی سطح کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ انگریزی نے بھی ہمارا جیسے فارسی اردو ہمارا کچھ خاص ہماری پسماندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تو انگریزی بھی کچھ نہیں بگاڑے گی جب تک جس اجسے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اس کا دھندلہ پن دور نہیں کریں گے انگریزی کی تعلیم انگریزی سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا مگر جو ان کی فکر اور ان کی سوچ ہے ہوتے ان کی مہادری زبان ہے لیکن دنیا سے جڑنے کے لئے میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بات آپ نے پہلے کی اس میں اس میں ہمیں شاید کچھ اور سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یہ ناصر ابباس نیر صاحب یہاں بیٹھی ہوئے یا بھی کراچے میں کلیدو کی خدبہ دے کے آئیں اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی تھی کہ یہ جو تائیڈ ہے جو ایک تنگ نظری کی اور بگٹری کی اور ریڈکلائزیشن کی جو تائیڈ ہے اس کو ٹرن کرنے کا کام لکھنے پڑھنے والے لوگوں کا ہے یہ کام نہ سیاستدانوں کے بس کا ہے نہ یہ صحافیوں کے بس کا ہے حالانکہ صحافی اس وقت صفحے اول میں ہیں اور سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں مشکلات کا اور براہ راست تشدد کا لیکن یہ کام فنڈیمنٹلی ان لوگوں کا ہے جن کا عدب سے فکر سے فن سے تعلق ہے تو میں بالکل سمجھتا ہوں اس کی تائیت تو اس میں زبان کی کوئی تخصیص نہیں ہے جس بھی زبان میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا جو یعنی آپ کا اس وقت کس کا ساتھ آپ کو دینا ہے اور انگریزی اس میں ایک بہت اہم زبان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام جیسے آپ نے کہا وہ کام بڑھے گا اور بڑھنا چاہیے مگر محض انگریزی پڑھنے سے تنگنظری میں کمینی واقع ہوتی آپ نے پڑھائی کی بات کی اور میں کلاس رومز میں کسر بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں ہم کیا پڑھیں اور انگریزی فکشن تو کافی چیزیں ہیں آپ جاتے یہ کتاب وہ کتاب آپ حنیف پڑھ لیں آپ کاملہ پڑھ لیں آپ جمیل احمد پڑھ لیں کتابیں ہیں لیکن شاعری میں ہمارے ایک بہت خلل ہے میں نہیں پڑھ لیں کیونکہ 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 ہمیں پڑھ لیں کتابیں ہمیں 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 توفیق رفت صاحب آلم گی حاشمی ہمیں حسین ہمیں ہمیں اتنا بیوری کام اہم کام ہمیں پر کتابیں نہیں ہیں کوئی چھاپتہ نہیں ہیں دکانوں میں ملتی نہیں ہیں تو پھر ہمارے عدب آگے کیسے بڑھے گا اب ٹھیک ہے انگریزی is a factor of life it's here to stay it's not going anywhere ہم اس میں پڑھ رہے ہیں ہم اس میں سوچ رہے ہیں ہم اس میں اپنی thoughts express کر رہے ہیں but then how will it progress اگر publishing houses نہیں ہیں اگر دکانوں میں کتابیں نہیں مل رہی آپ لکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات کتی کتابیں بکھتی ہیں لیکن publishing houses کا بہت کم رول ہے اس وقت مطلب there's nothing ایک عجیب لٹری ویس لینڈ جہاں بہت سارا ٹیلنٹ بہت ساری امید ہیں بہت سار اپرچولٹی ہے جس طرح چھاپا خانہ ایجاد ہوا تھا کتنے چار سو پانچ سو برس پہلے تو اس سے پہلے تو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے قلمی کتابیں ہوتی نہیں تو اب ایک نیا ورچول ایک سائبر سپیس کا چھاپا خانہ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہ پیرڈائم بدل گیا ہے ایک اس پہ ہم ماتم گساری بھی کر سکتے ہیں کہ اخبار کا کلچر ختم ہو رہا ہے اور پہلے مطلب لیکن اگر آپ غور کریں تو پڑھنا مسئلہ ہے میڈیم مسئلہ نہیں اگر آپ کنڈل پہ پڑھ ہیں اب مجھے تو نہیں عادت لیکن مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ آج سے سو سال پہلے جو لوگ سائیکل چلاتے تھے ان کے پر پوتے آج گاڑی چلا رہے ہیں ہوائی جہاز اڑھا رہے ہیں تو چیزیں تو آگے بڑھتی ہیں تو میڈیم سے اتنی مجھے پریشانی نہیں ہوتی یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جو لوگ چھپ نہیں سکتے وہ اپنے یوٹیوب چینل کھولیں